اللہ محسن عالی محمد و عالی محمد افضل وسلماتی کا بیادہ معاملاتی کا و بارک وسلم مراجعہ محترم آپ میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کا ترجمہ سننے کے لئے بیٹھ دیں اس موقع پر یہ اہمیت کی بات ہوتی ہے جس میں انتہار لے لیا جاتا ہے میرے دوستو ان باتوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے معمولیشی قربانی پر رب کے جنت کی فیصل ہو جاتی ہے میرے دوستو ہمارے پیارے مسئول حضرت محمد رسول عطا صلو اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے وفا فرمائی آپ نے اس امت سے محبت کا ارحاب فرمایا اس امت کے لئے دعائے مفرس صرف فرش پر سجدے میں نہیں کی بلکہ آس پر نب سے کلام کرتے ہوئے بھی کی اور اس امت کی مفرد کا سوال قیامت کے دن دین ان سجدوں میں فرمائے گے کہ دن میں امت کے بنات آمد جنت میں بچائیں گے میرے دوستو اس وقت تک ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ امت کے آخری ایمان پانے کو بھی جنت نہ موچھا آپ نے فرمایا مجھے تم میران عادل کے پاس کھڑا پاؤ گے ہر نبی اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا میں کھڑا ہوں گا مجھے پول صاحب کے پاس کھڑا پاؤ گے ہر نبی اپنی سوالیوں پر برک کی طرح سے گھول جائے گا سب سے پہلے میں نے جنت کی دستک دینی ہے لیکن جب امت کی اپنی تعداد اتنی دیکھ لوں کہ جنت کے دوابوں پر میری امت اتنی ہو کہ سب سے پہلے میں نے دستک دینی ہے اور وہاں سے یہ آواز آئے گی کہ سب سے پہلے اس دستک دینے والے رسول کی امت اس میں دائم ہو جائے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کی گناہگاہوں کو جنت کے دروازوں پر ایسا کٹھا کرتا ہوں کہ جب ان آر دروازوں سے وہ داخل ہوں میری آنکھیں تھندی ہوں اور تھندک پہنچیں کہ اس میں کھچا کھٹ جنت میں یہ داخل ہو رہے ہیں ہمارے نبی کی یہ خواہش ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں بابوں ہری جنت جس میں نہریں پہ رہی ہیں جس میں محطات ہیں جس میں یعقود کے گھوڑے اور ہلیکاپٹر ہیں جس میں اللہ کی نعمتے ہیں رب کا کلام جنتیوں سے رب کا دیدار جنتیوں سے رسول اللہ کی صحبت جنتیوں کے ساتھ میرے دوستوں اور مدرگوں ہم اپنی زندگی میں اساقت قبول گئے ہیں آج آپ دیکھیں آپ مسجد میں بیٹھیں ہیں خوش نصیب ہیں میرے نظر مسجد سے بہرمانوں کی طرف بھی ہے جو کچھ خرید کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں لیکن یہ بات سہنشین کر لیں کہ ہم سب میں قیامت کے دن پچات ہزار ساتھ کے ایک دن میں کھڑا ہوں گا اس وقت دنیا کی حکومتیں دنیا کی جاہ و عزت دنیا کا سرمایہ دنیا کی تجارت دنیا کی جو بھی آپ کو اپنے دن میں دنیا جو بسا رکھی ہے نہ صرف بھوڑ جائے گی بلکہ ایک فریاد ہوگی ان لوگوں کی کہ ہمیں دوبارہ پلٹ کر دنیا میں بھیجے ہم تیرا کام کریں گے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہم سب نے اس دنیا کے درمیان رمین و آسمان کے درمیان ان چمکتے ہوئے ستاروں سے چاند کی روشنی سے سورج کی چمک اور گرمی سے اتنا موسموں کی تغیر دے اور تمران کی تغیر دے فریب نہیں لینا بلکہ یہ رب کی نشانیاں ہیں جو رب کی حکم سے چڑھ رہی ہیں ہمارے ورہب کے لیے رب نے جو خرمنا رکھا ہے وہ جنت ہے جس کا نام دعو السلام ہے اس لیے ان نگاہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں سے دوکھیں مطانا کہیں تجارت پر کہیں اولاد پر کہیں کسی اور اقتدار پر اپنے دل میں یہ گھونڈ نہ کر لینا کہ مجھے عزت کا تاک پہ نہ دیا گیا عزت سے ملی چاہے وہ دنیا میں فقر میں تھا چاہے وہ دنیا میں تکلیف اور پریشانی میں تھا چاہے وہ دنیا میں بیماری کے علامتوں میں تھا مگر اُت کو عزت کس کو عزت ملتی ہے اگر کوئی سمایہ دار اپنے سماعے میں دین پر چلتا ہے اگر کوئی حاکم اپنی حکومت اور سرزنت میں دین کو اسلام کے نیران کو نافذ کرتا ہے اگر کوئی گھر کا سربراہ اپنے گھر میں اسلام کی تطبیق میں شریعت کا ایجاہ کرتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے میرے لوگ کو اِنَّ اَتْرَوَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاكُمْ وہا عزت کا آج انہیں پہایا جائے گا جنہوں نے تقویے دی چادر پہلی ہوگی وہاں یہ نہیں کہا جائے گا جناب اس نے اتنا بینک پیننس بنا کر اپنی اولاد کے لئے چھوڑا وہاں یہ پوچھا جائے گا جمع کیا تھا تو کیسے کیا تھا اس پہ غور کریں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری مراث کو تقسیم کیا گیا تھا تیری اولاد سشاد ہو گئی تھی وہاں یہ پوچھا جائے گا تیرے اس مات کو کہاں خرچ کیا گیا تھا اگر اولاد کی صحیح تربیت کرو گے تو تمہاری مراث سے وہ نیک اولاد مسجدیں پڑھائے گی صدقہ کرے گی حراب دے گی نمازیں پڑھیں گی حج کرے گی عمرہ کرے گی جب ہمیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے تمہارے مام سے حلاق سجا دے گی ان کا ہر ہر عمل تمہارے مام آبان میں لکھا تو گئی اللہ 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 وہاں سے کہا اللہ 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 کہاں بہت کے ہوں میرے دوستوں لیمن الملک علیام اس دن کس کی حکومت ہے اللہ کس کی حکومت ہے آج بھی عصرأ کی حکومت ہے قیامت کے جن بھی اس رب کی حکمت ہوگی جب کچھ نہیں تھا تو ایک تھا بولو وہ کون تھا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک ہوگا بولو وہ کون ہوگا اور جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک کی اوپر سے آمد ہوگی جو اپنے پردوں کے ہجابات کو ہٹا کر اور اپنے آخری پردہ میں آ کر اہل جنت سے یوں کہے گا سلام علیکم یا حلال جنت تو وہ کون ہوگا سلام قولم من رب الرحیم وہ ہمارے رب کا بہت سلام ہوگا اور پھر اس رب کو جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور اپنے نبی کی کسی کے پیچھے ہم سب کو مسند ملے گی انشاءتہ اور پھر جب عبتی دار جلائے گا تو جان کو دیکھنے میں جیسے تکلیف نہیں ہوتی تمام جنتی رب کو یوں دیکھ کر مزے لیں گے اور جنت کا سوال کھنا تو اس جنت کے بارے میں رمضان سے ایک دن کا شاغان کی آخری دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہرے والے مہینے میں رب سے دو چیزوں کا سوال کرو اور ان سوال میں ایک سے ماننا ہے ایک چیز کا ماننا ہے اور ایک چیز سے اس کے عذاب سے پناہ ماننی ہے جو چیز ماننے والی ہے وہ کیا ہے جنت ہے دار السلام سلامتی کا ہر گھر ہے اور جس جگہ سے رب کی پناہ ماننی ہے روکانہ وہ جگہ خود اپنے عذابوں کی بسر کی وجہ سے رب سے تین سو مرتبہ پناہ مانتی ہے جس میں سو بچو تو جہین نار اس کی علاوہ وہاں پر حب جن اور اس کسن کی عذاب کی شکلیں زد قوم کے طرح اور عذاب کی وخاری شکلیں وہ کہتی ہیں ہم کن لوگوں کے لئے مسلط ہوں گی ہر پناہ اللہ تیری پناہ کہ ہمارے عذابوں میں وہ ہمیشہ رہے گے میرے دوستو اور بگو حضور نے فرمایا مہینہ آنے والا ہے اگر لیتے ہو جنت ایک سواد کرو جنت کا اور دوسرے سواد میں یہ کہہ دو کہ اے رب ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا رہا ہے کس لیے کہ تم روزے میں صرف یہ سمجھتے ہو کہ کھانے دینے سے اجتناب کر لیا یہ روزے کی شرائط ہیں عذابِ موضا میں یہ ہے کہ تمہاری آنکھ تمہاری کام تمہارا کام تمہاری زبان تمہاری دل کی فکر تمہاری دمرخ کی ساتھ تمہارا اٹھنا تمہارا پیٹنا تمہارا چلنا تمہارا پھرنا ہم شد کا اوڑنا بچھونا رسول اللہ کی ہاتھ میں آ جائے روزہ اس کا نام ہے وگرنا غیبت میں وقت دار دینا جھوٹ بوتے ہوئے پکنا میرے دوستوں اور پھر تاش کھیرنا اور یعنی پریان فلمیں دیکھنا ایرہ روزہ کی لفیات میں آتا یعنی گفتبوں میں رہنا میرے دوستوں مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ذرا سی زفلت پر بڑا بڑی پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ جب رب یہ کہہ رہا ہو رب یہ فریات کر رہا ہو رب یہ فرما رہا ہو رب یہ اپنی اپنے بندوں سے فکار کر یہ کہہ رہا ہو کہ تم میں کتنا بڑا گناہ گار بھی ہے اب میری فکار سے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں ناس کی توبہ کو کھبو کرتا ہوں سرائے تکدیل میرے دوستوں وہ راتیں آج دو دن بعد یا ایک دن بعد آ رہی ہیں جس میں ہر رات رب ہمارا رب یہ فکار کر سرماتا ہے کہ تم میں سے کون ایسے گناہ گار ہیں جو توبہ کریں جو کی توبہ کو قبول کرنا ہم میں مستقلن انفتغفر ہو توبہ مان کر دیکھو مجھے موف کرنے والوں میں توبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی پروایا فَسَدِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ جب تم تصویح بیان کرو رب کی فَسَدِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تصویح جب بیان کرتے ہو وَسْتَغْفِرُ اور پھر توبہ تقوار کرتے ہو تو اس کو پاؤں گے کہ وہ تمہیں اتمانی توبہ کو قبول فرمائے گا توبہ یوں نہیں کہ زبان کہہ رہے توبہ 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 حضرت علی فرماتے ہیں ایسا توبہ کرنے والا اس کو اس توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے توبہ کس رب کے سامنے تم پھکا رہے ہو ہاتھ کس کی آگے اٹھائے ہوئے ہو نماز کس کی پر رہے ہو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کی سرطنت بڑی ہے اس کی حاکمیت سب سے بڑی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بہت بڑی ذات ہے میرے دوستوں اس کے سامنے آراب ہیں تم کسی صدر کو ملتے ہو اچھا رباس پہنتے ہو کسی صفیل سے ایک معمولی قسم کا ہے اس سے ملتے ہو اس کو بھی پروڈکول میں اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھنا کر کھڑے ہوتے ہو اور اس طرح سے کسی شخص کی دعوت کرتے ہو یا کسی کے پاس جانا ہوتا ہے تم تیاری کرتے ہو پانچ وقت رب تمہیں بھولاتا ہے اور رب کے پاس آتے ہو اور نماز میں پھر کس رب کا خیال نہ ہوں تو ہماری نماز میں ایسی نماز ہے رمضان مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر انشاءاللہ رابر ہو رہا ہے پچھرے سال کتنے ایسے لوگ تھے جن کو رمضان ملا مگر وہ لوگ اس دنیا میں رمضان کی آنے سے پہلے فات ہو چکے اب کتنے لوگ ہیں جو اس سال کے دوران میں بیمار ہوئے جنہیں اس رمضان میں اپنی ان بیماریوں کی وجہ سے روضہ رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ ماشاءاللہ کتنے ایسے ہوں گے جو کہ اپنی اور ذمہ داریوں سے پہلے دین پر چل رہے تھے اب دین سے ہٹ گئے ہوں گے یہ موت سے بھی زیادہ حتم ناک بات ہوا کرتی ہے اور کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان پائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے اور کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان پائیں گے اور رب کی روا حاصل کر دیں گے اس جملے کو رکھو رمضان آتا رہے گا قیامت تک مگر ہر رمضان کسی کے لیے مقترک کا پیغام اور اس کی جنت کا ساڑی بھی گھیک پن کراتا ہے اور کسی کے لیے دنیا میں سب سے بہترین اور غیبان حلاق ہو گیا وہ شخص برواد ہو گیا وہ شخص محروم ہے وہ شخص بدبخت اور شکی ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی رب نے اس کی مفرد نہ کی اس میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا نام رمضان میں کس لسٹ میں آئے اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی لسٹ میں آئے اللہ کی محبت حاصل کرنے والوں کی لسٹ میں آئے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے والوں میں ہم آ جائیں اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خطوہ دیا صحابہ کرام حضور کی اس خطوے کو محفوظ کر کے اس امت تک پہنچا گئے آپ نے بہت سارے خطوے دیئے ان میں خطوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس طرح سے حضرت ابو حنانہ سے بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے قبل آپ صحابہ اکرام کو یبشر صحابہو اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے بخدوم رمضان رمضان کی آمد پر وال کی آمد پر یبشر صحابہو اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے یقول جاکم شہر رمضان تمہارے اوپر رمضان آ رہا ہے شہر مبارک بڑا مبارک مہینہ ہے خطب اللہ علیکم سیاغہ اللہ نے تمہارے لئے رمضان کے روحوں کو فرض کیا ہے تفتہو فی ابواب الجنہ اور پورے مہینے میں جنت کے دروازہ کو کھوٹ دیا جاتا ہے وتخلق فی ابواب الجہیم اور پورے مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے ساتھوں دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تفتہ کھوٹ دیتے ہیں فی ابواب الجنہ آتھوں دروازے جنت کے کھوٹ جاتے ہیں وتخلق فی ابواب الجہیم اور ساتھوں دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں وچیادین کو قید کر دیا جاتا ہے انہیں بند کر دیا جاتا ہے میں اس کی تشریع بھی کروں گا فی علیہ دلخاتر اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیرم من الف شہر جو ایک ہزار مہینوں سے امزل ہے کیوں کہا ہزار اس کی تشریع بھی کروں گا لیکن بتاتا جاؤں تمہاری زندگی ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے اور ایک رات میں سواب کی قیمت تریاسی سار کے برابر ہے مانا یہ کہ تم اپنی پوری زندگی میں جو عبادت اور اطاعت کر سکتے ہو اپنی قوت سے اگر کرو گے بھی دن کو حوضہ بھی رکھو گے رات کو قیام بھی کرو گے تو لیلت اور قدر کی ایک رات کے سواب کے برابر پھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں نہیں سمجھے اور ہر پار جیتے یہ ملے نجانے کتنے سو سال کی زندگی کا عمال لے کر جا رہا ہوں ہم سے پہلے والوں کو ایک ایک ہلار سال کی عمر دی گئی اور اگر بات ہوتی عدد پر یہاں قوانٹیٹی پر نہیں ہے قوانٹیٹی پر ہے عدد پر نہیں اس کی احسن طریقے سے عدائقی پر ہے اگر میرے نوستو بات ہوتی عدد پر حضرت نوہ علیہ السلام کی عمت اور حضرت نوہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی نو سو پچاس ساتھ انہوں نے دین کی دعوت دی میرے نوستو پانچ پانچ سو سال کی عمر رکھنے والے وہ راہم جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ عدد کے اعتبار سے نیکیوں کے پارڈے کر آئیں گے اور اس عمت میں ایک عمتی پانچ بار سے نحر بر قدر مل جائے ان عابد مقبول عبادت کرنے والوں کے سواب سے زیادہ ہمبار لے کر کھڑا ہوگا کیا خبر ہے آپ کو کس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اعزاد ہے نہیں جس نبی کے عمتی ہیں ان کی وجہ سے یہ شرح ملا ہے جن کے نام پر تم دیکھے ہو سن رہے ہو انہی کی وجہ سے یہ شرح ملا ہے جن کے خدمے کو سن رہے ہو انہی کی وجہ سے یہ شرح ملا ہے آنے میں سب سے آخر میں اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے انشاءاللہ تو انشاءاللہ حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے انشاءد فرمایا حضرت سلمان نے روایت کیا قَالَ خَطَبَنَا حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا خَطَبَنَا رسول اللہ ہمیں خطبہ دیا فِي آخری یومیں من شعبان آخر دن شادان کے آخری دن ہمیں خطبے میں فرمایا فقار آپ نے فرمایا سنو یائی الناس خطبہ رسول اللہ کا یائی الناس اے لوگوں قد اذلکم شہرن عظیم مبارکم تمہارے اوپر ایک مہینہ بڑا عظیم اور بھرکتوں والا سایا فگن ہونے والا ہے اذلکم سایا فگن ہونے والا ہے شہرن عظیم مبارکم شہرن فی الہی رضا خیر اس مہینے کی ایک رات نعرد الخضر کی ہزار مہینوں سے ہزار مہینوں سے افضل ہے کتنے ساتھ بنے وہ لوگ 83 ساتھ بنتے ہیں اس مہینے ہزار مہینوں سے وہ افضل ہے شہرن جالاللہ اس مہینے کے پورے روزے ہر ساتھ کے اللہ نے تمہارے اوپر اللہ نے تمہارے اوپر اللہ نے تمہارے اوپر جالاللہ اللہ نے یہ کر دیا سیاہو فریضہ ہر مسلمان مہینے کے پورے مہینے کے روزے تم پر اور اگر کوئی عورت ہے احیام میں جیسے نماز کی رخصت ہے فرمایا نماز کی بھی رخصت ہے روزہ بھی ان دنوں میں نہیں رکھ سکتی لیکن نماز کی رخصت میں نماز نہیں پڑے گی بعد میں پاک ہونے کے بعد لیکن روزے کی رخصت میں ان دنوں میں جس میں اس کو نماز نہیں پڑنی ہوتی روزہ تو نہیں رکھے گی مگر آنے والے رمضان کے اندر اندر ان روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہوگا سمجھیں اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ رمضان آنے والا ہے پچھلے رمضان کو مکمل کیایا ہے نہیں سنو کان کھول کر سنو خواتیر موجود ہے میں ان کو خوش خبری رہتا ہوں اللہ نے ان رخصت کی دنوں میں تمہیں فرصت دی کہ تم روزہ لحظ نہ رکھو نماز نہ پڑھو مگر توجہ سے پردے سے ہجاب کے اندر گھر میں رہ کر ان راتوں میں جس میں لہرت الخدر بھی آ رہی ہو تم اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ تو روزہ رکھ سکتی ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہو نہ تم مسجد میں آ سکتی ہو ایسی صورت میں سر جھکا کے تصویر پڑھنا تمہارا کام دل کی آخری گرائیوں سے اب سے جنت ماننا تمہارا کام مقبول لیلت القدر کا ثواب پانا اللہ کا کام مبارک بات ہے انہوں کو کہ جو عرفات کے میدان میں اس مجبوری میں کھڑی ہوتی ہیں لیکن رب نے کہا اگر سب کی مفرد کر رہا ہوں تو اس مجبور ان مجبور خواتین کو جو اس حالت میں بھی وقوف کر رہی ہیں اپنے ان احلام کی بابندیوں میں کھڑی ہیں مجھے اپنی رحمت کی قسم کہ سب سے پہلے انہیں معاف کرتا ہوں کیا سمجھے ہوں ہم جہاد کریں ہمارے جہاد کو دیکھا جائے گا ہم اس کے علامہ دین کا جتنا کام کریں مرد ہماری نیتوں کو بہت زیادہ دیکھا جائے گا توہر کریں کہ ہر کام میں آپ اخلاص اطاع فرما دے گی جسے آئے حق میں اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے میں کیسے بتاؤں آپ کو میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں عورت کیلئے جنت کو بڑا آسان کر دیا وہ ایمان اس کے دل میں ہو ایمان اس کے دل میں ہو شرک سے وہ بچتی ہو پردہ وہ کرتی ہو حیاء کو پوری طرح سے اختیار کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھے ربادان کے روزے رکھے خامد کو خوش رکھے خامد کی اطاعت کرے حضور نے فرمایا جنت کے آٹھوں درمازے اس کے لئے کھلے ہوں گے آٹھوں درمازے کھلے ہوں گے میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں اپنے گھروں میں حیاء اور تقوی کی دعوت دو خواتین کو دین کی طرف پڑھو میں اگلے جمعہ بڑی تفصیلیں آپ سے کھلی کھلی باتیں کروں گا سنو خود بہکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد جاراللہ فیانہو فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے وَقِعَامُ لَيْلِهِ تَتَوْوَحَا اور اس نے رات کی عبادت کو نفل کا درجہ دیا ہے اور نفل کسے کہتے ہیں تم سمجھتے ہو فرض سے کم سواد آگے اس کی تشریح کر دی لیکن نفل فرمایا کہ رب کا تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل کرو کس کے ذریعے سے حاصل کرو نوافل کے ذریعے سے تو یہاں پر دین کا روزہ اور رات کی تطوع عبادت تطوع عبادت لماع تراؤی ہے کونسی چیز ہے لماع تراؤی ہے رات کو صحابہ اکرام امیر المومنین حلیفہ حسد دوم حضرت امار پولوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم تھے رمضان میں انہوں نے بیس رکا تراؤی شروع فرمائی تھی اور دوستو یہ بات ذہن مشین کر لو کہ اللہ نے جس طرح اپنے نبی کتاب داری کا حکم کیا ہے اس طرح ہمارے نبی نے خولفہ راشدین کتاب داری کا حکم یہ بات بڑی پیار کی کہہ رہا ہوں رب نے فرمایا اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو میرے رسول کی تباہ کر لو رسول کی تباہ میں رب کی اطاعت ہے وحضرت نے فرمایا اب میری اطاعت کرو کیسے فرمایا جس طرح میری تاب داری تم پر واجب ہے اس طرح خولفہ راشدین کی تاب داری بھی تم پر واجب ہے میرے دوستو اور وزرگو نماز ترابی کا عمل حضرت مرے فاروخ نے شروع کر آیا حضرت عثمان نے جاری رکھا حضرت علی نے جاری رکھا اس طرح سے اس طور سے دیکھا بادشاہ بدلتے گئے حاکم بدلتے گئے حرمین شریفہ میں وہ ادا رہی اور اس میں عمر بن عبدالعزیز جب حاکم بنے تورا مرام میں پورا مہینہ مسجد حرام بیت اللہ میں جا کر ترابی پڑھتے تھے ہر چار رکھات کے بعد ایک تواف کرتے تھے اور ہر تواف پر اضافی دو رکھات بھی پڑھتے تھے کیونکہ ہر تواف پر دو رکھات دو گانہ ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی جماعت کے ساتھ ہوتی تھی میں اب زیادہ تشریح میں نہیں لے جانا چاہتا اتنا عرض کر دوں کہ جہاں تک جہاں تک نماز ترابی کا تعلق ہے اس میں ایک پوری طرح سے پابندی کیجئے اور رات کو نماز ترابی کامت زندہ رکھئے اور ایسی ترابی سے پچیئے کہ جس میں امام صورت فاتح کے بعد ورق وعدین آمین قل اللہ بہت اللہ بکبر ایک آیت پر کر آپ کو بیش رکاتوں کو دس منٹوں میں کرانے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں یہ مذاق ہے استحلاح ہے ایسے علماء سے پوچھا جائے گا ایسی اماموں سے قیامت کی دن پوچھا جائے گا رب کی عدالت میں بندوں کو تم نے کھڑا کیا تھا تم نے رمضان کی فضیلت کو نہ رکھا تم نے اس کے سواب اور اس نے اللہ کی رضا کو سامنے رہی رکھا تھا تم نے بندوں کی خوشنودی کے لیے ایک رکات ایک آیت بھی نہیں بلکہ بعض مسجدوں کے بارے مجھے معلوم ہوا ہے کہ امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین مرزوالی راوین کہہ گے اس کے بعد کہتا اب بتائیے یہ نماز کے ساتھ مزاق نہیں توڑ کیا ہے رکوں میں جاتے ہی سجدے میں جانا حالانکہ رکوں کے بعد تھا ہونا ایت منام یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے دو سجدوں کے درمیان کیک ٹھاٹ بیٹھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے میرے دوستوں ایسی نماز کو ایک شرط نے پڑا نایا نایا مسلمان تھا ایک سجدہ کیا پس سجدے سے اٹھنے سے پہلے یعنی بیٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلا گیا صرف سر اٹھایا پھر چلا گیا حضور نے فرمایا ایسی نماز تو ایسے جیسے قوی کی ٹھونگ ہے سوچو گھر میں نماز پڑھتے ہو کتنی جلدی سے پڑھتے ہو ہاں میں اس خطبے کو برا کروں میں آج اگرچہ بیمار بھی ہوں لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی محبت میں یہ چاہتا ہوں ہمارے بچوں کو بھی ادھا شفاہت امت کے تمام مریضوں کو شفاہت با فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب بیتی بخصلت کانک من ادھا فریضہ فرمایا جس نے اس مہینے میں ایک نفل ادا کی و اس نفل کا فراب ایک فرس کے برابر وہ عبادت جو رات کی نفلی ہے اس کو تم حکم میں تو سننا سمجھو مگر اس کا سوا کانک من ادھا فریضہ اتنا ہے جتنا کہ ایک فرس ادھا کر دیا فیما سوا اور کسی مہینے میں آپ کو نفل کا سوا فرس کے برابر نہیں مل سکتا صرف رمضان المبارک میں آپ کو نفل کا سوا کتنا ملے گا فرس کے برابر فرمایا جس نے رمضان میں ایک فرس کو ادا کیا وہ غیر رمضان کے سبتر فرسوں سے بیادہ سمجھ لیتا ہے وہ شہر صبر اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے صرف پوک کھانے پینے سے صبر نہیں گناہوں سے بجتے ہوئے آنکھ کان ناک دل و دماغ کو دین اور اسلام کی اطاق پر رہتے ہوئے صبر اتیار کرنا وَسَلَاوْهُمْ وَصَبْرُ صَبْرُ صَبْعُهُ الْجَنَّةِ وَصَبْرُ کا سوا تکنے کیا رکھا ہے جنت رکھا ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ مہینہ یہ مہینہ غرب خاری کا مہینہ ہے غرب خاری کا مہینہ ہے رحم کا مہینہ ہے مندوں پر غہم کرنے کا مہینہ ہے کیسے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں شَهْرُ مِنْ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُوَاسِ اس مہینے میں مومن کے رزق کو رہبان دیا جاتا ہے جو تم روضانہ پیوٹ نہیں کھاتے افتاری میں تمہیں سب کچھ ملتا ہے اتنا تم شربت پورے مہی ساتھ میں نہیں پیتے جتنا مولان میں پی جاتے ہو تم سمجھتے ہو روضہ رکھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں دن کو روضہ رکھو رات کو تمہیں خوب کھلا ہو کھلاتا یا نہیں بولو اتنی چائے آدمی روضانہ نہیں پیتا اتنا افتاری کے بات پی جاتا ہے اس میں حدیث کی افتار کو ذہن رکھو کہ در حقیقت افتار میں کون کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا وعدہ ہے کہ روضہ داروں کے رزق کو بان ہوں گا میرے لوگ تو اگر کشی کے گھر میں رزق کی تنگی ہو تو پھر آگے فرما دیا منفتر اپنی افتاری من صرف تمہارا اگر رزق بڑا اور اس کا امتحان بھی جاری ہے کہ اس کا رزق تنگ ہے تو اپنی افتاری میں کسی غریب کو ضرور افتار کروا دینا منفتر افتاری من اگر تم نے کسی روضہ دار کی افتاری کرا لی خوافتا کر اس روضہ دار کی جو غریب ہے مشکیم ہے فقیر ہے کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخ کسی افتار کسی افتاری من کو کسی روضہ دار کو افتاری کرا لاتا کرا لاتا ہے کان مخفرطن لضروبی اس کی افتاری کرا لے پر اس کے سارے گناہ پاک کر دی جاتا میرے دوستوں غور کی بات ہے افتار کرایا روضہ کے روضے کی افتاری پر یہ فضیرت ہے روضہ کے روضے کی افتاری کرا لائی سارے گناہ ماف ہو گئے اب آپ کہیں گے کہ گناہ کو ماف ہو گئے اور اگلا جولہ بھی سنیں اللہ تعالیٰ ایسے پندے کو جہنم سے عدادی کا سیڈیفکیٹ بھی دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ افتار کرانے پر افتار کرانے پر سب سے تینی چیز کیا ملی گناہ اور پھر جہنم سے خلاصی کا تو اب آپ کہیں گے کہ آگے ہمیں روضے پر کیا ملے گا فرمایا اصوم علی وانہ وجدہ بھی روضہ تم نے میرے لئے رکھا میرا بھیدہ ہمیں رسیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمایا افتاری کرا گناہ ماف ہوں گے روضہ رکھو تمہیں پاک کر دیا جائے گا تک میں کی چانتر پینائے جائے گی میرے دو سب سے تم روضہ میں ایک عمرہ کرو رسول اللہ کے ساتھ حج کر دے کر صلاح یہ ساری چیزیں پیار کی فرمایا ان عمل پر کہیں تو جنت دوں گا کہیں گناہ ماف کروں گا کہیں تمہیں قیامت کی دن روشن چہرے سے اٹھاؤں گا کہیں تمہارے عمل پر جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا کہیں تمہارے عمل پر جنت کے دروازے پر تمہارا نام بھی لکھ دوں گا مگر یہ ساری کام کرو گے ان عمل پر یہ دنیا میں جو چیز میں نے دینی ہے آخرت میں وہ جنت کی صورت میں دوں گا نیمتوں کی صورت میں دوں گا اور روضہ ایک کا چھپا ہوا ہے کہ اس کے بدلے میں بہت ہوں گا جس کو تم نے دیکھا نہیں جس کو اس آنکھ دنیا میں وہ دیکھ نہیں سکتی وہ کون ہے جو سے کون ہے فرمایا سو ملی تم روزے میں آتے ہو تمہیں دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ روزے دار ہے تمہاری نیت پر ہے رب درتا ہے کہ کون روزے دار ہے میرے دوستوں اور فضل کو فرمایا صحابہ اکرام نے کہ اس نے آپ نے ایک اور باتی فرمائی کہ جب تم روزے دار کی افتاری کرو گے تو اس میں روزے دار کا ثواب اس میں کمی نہیں آئے گی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سکن لنا یجد ما یفتر السائم فرمایا ہم میں سے ہر شخص روزے دار کی افتاری نہیں کر سکتا صحابہ میں غریب بھی تھے جن میں بہت غریب بھی تھے انہیں کہا لے سکن لنا یجد ما یفتر السائم ہم میں سے سب تر روزے داروں کی افتاری نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص ایک کجور کی گھٹلی سے بھی کسی کا جو ہے افتار کرتا ہے ایک کجور کے دانے سے اگر کوئی افتار کرنا دے اس کو بھی وہی سوارہ ملے گا پھر یہ نہیں آگے سنو وَشَرْبَتِمْمَا اور اگر کجور بھی ایک بھی نہیں تو پانی بھر کے کھڑے ہو جاؤں مسجد میں اور افتار مالے کو دے دو کہ تو کوئی پانی پیلو سارا سوال کھڑا کہتا ہوا کھڑا یہ حرم کعبہ میں حرم نبی میں یہ منظر آتے آتا ہے کہ لوگ زمزم تقسیب کر رہے ہیں افتاری والا اپنی ضرورت پر زمزم پیتا ہے دعا کی قبولیت کی شرد کے ساتھ پیتا ہے زمزم کو ایک مقدس پانی تمجھ کر پیتا ہے اور زمزم پلانے والا پارا حوال دے جاتا ہے اس طرح سے صرف ہے ایک پانی کا گھوٹ پلانے پر افتار کرانے پر یہ سواب پھر وہاں آمدزگتن لبن اگر ایک پیادہ دودھ کا بھی تم دے لو کسی افتار مالے کو تمہیں بھی وہ سواب لے گا کیوں؟ اوشہہہم اولہو رحمتن وہ مہینہ جو آ رہا ہے اولہو رحمتن اس کا پہلا عشرہ پہلا عشرہ رحمت ہے اولہو رحمتن اول عشرہ رحمت ہے واوسطہ مغفرتن اور دمیانی عشرہ مخشش کا ہے مغفرت کا ہے وآخر مویتن مل اللہ اور آخری عشرہ جہنم سے خلاس کی کا ہے من خففہ ممدو کی ہی بھی جو اشف اپنے مہتاب کے کام کو ہرکا کرے گا اس مہینے میں میں تاجوں سے مخاطب ہوں میں ان ناؤں سے مخاطب ہوں ان دکانداروں سے جن کے نیچے کام کرنے والے مغفر ہیں ان شرکوں سے ان مالکوں سے جو شرکے میں کام دیتے ہیں اپنے مغفروں سے اور محسوسات اور وزارات سے کہ جو ڈیوٹیا لیتی ہیں حضور کی حدیث پر عمل کریں من خففہ ممدو کی ہی فی جو اس مہینے میں اپنے مہتاب کے کام میں کمی کرتا ہے اس پر حضم زیادہ نہیں داتا غافر اللہ لہو ہوا تکہو بین اللہ اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جھنم سے خلاسی کا سکتی گئے اب تو بات یہ ہو گئی کہ رمضیر میں ملکہ اس سے زیادہ کام بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں دوما ہاں کھوڑے صبح کو کھا کر بھی آئے پھر بھی کام نہیں کرتا تو ایرے دوستان قدرگو روزے کی حادث میں کام میں تخصیب کراؤ اس میں آپ رات کی ترانیوں کے بعد اس سے کام دے سکتے ہو رات پر رسک جھوننا پہ منا نہیں لیکن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ دل و دماغ کی حفاظت کے ساتھ حضور ایم سنم نے فرمایا وَسْتَقْفَرُوْفِهِ مِنْ عَرْبَا خِسَانِ اس مہینے میں چار چیزوں کی کسرت کرو دو چیزیں وہ ہیں جو تمہیں تمہاری رضا اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لئے دو چیزیں ان میں وہ ہیں جس سے تمہیں رب کی رضا ملے گی وَخَسْتَقْفَرُوْفِهِ لَا غِنَا عَبِكُمْ حَنْحُوَا اور دو ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر تم بھی کچھ نہیں ہوگا دو چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر تم کچھ نہیں ہو جن کی تمہیں ضرورت ہے فَمَلْخَسْتَقْفَرُوْفِهِ جہاں تک دو کام کرنے کی ہے اَلْتِسَانَ تُرْبَوْمَ بِهِمَا رَبَّكُمْ تمہاری زبان تمہارے رب کی رضا کے ساتھ یہ ذکر کے ساتھ رہے فَشَهَادَتُوا اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ کولا إِلَا حَق لا إِلَا حَق لا إلَا حَق لا إِلَا اللَّهُ فَشَهَادَتَنَلَّا إِلَّا آِلَّا ہوج Hö гдеو علماء تعیمہ کی کسرت ہے کہو گے نہیں بڑھو گے نہیں خولو لا ادھا ادھا اللہ کفلے ہوتے فرا پا جاؤ گے لا الہ ادھا اللہ وہ سے کہو لا الہ ادھا اور دوسری چیز وَتَفْتَفْتَفْرُونَ اصرف سے اپنے گناہوں کی ماں ہی مانتے ہو کہو اصطاف فرون جس کے دل سے کہو اسی وقت اللہ مانتے گا اصطاف فرون اصطاف فرون اصطاف فرون اصطاف اللہ اللہ لا الہ الا حلی اوہ تُعبو الی رب زلچران تو اس مجلس کوئی شی وقت اس گھڑی میں فرشتوں کو کلام بنا کر معاف کر دے تیرا بات ہے کہ جب مومن ایوہ المومنون لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تُعبو الی اللہ جب سب مل کر توپہ کرتے ہیں تیری ذات معاف کرتی ہے اے اللہ اس مجلسے سب گھڑی کو اس مبارک گھڑی کے ساتھ بنا دے کہ جس میں مقبول مل جائے یہ گھڑی اور تو اطنوف کرتے فرشتوں کو کلام بنا کر ہم سب کی ماماں کو بھی معاف کر دے سب کی بیش بچوں کو بھی معاف کر دے سب کی بھائیوں کو بھی معاف کر دے سب کی اللہ تمام سمان کو معاف کر دے وہ احمد حسنت اور جہاں تک دو وہ حسنت ہیں وہ قام جو دو گوچ نہیں آو وہ کون تھی چیز ہے فتح سالون اللہ حل جنت کہ رب سے اس کی جنت کا سبہ کر کہ وہ جنت ہمیں عطا حرما دے فتح سالون اللہ حل جنت اس کے بغیر کوئی جانا نہیں ان دو گھروں کے رابہ کوئی آخر رب نے کوئی گھر نہیں جو جنت پہ داخل آگیا وہ سلام دیکھ جکھانے میں آگیا وہ رب کی رب آگیا وہ حمیز کی جوانی میں آگیا اور رب کی محبت آگیا اور سنو سا کی سامت آگیا اور رب کا دیدار آگیا اور جنت سے کبھی اسے نہیں نکال آجائے گا کبھی اسے اس کی زندگی میں محبت نہیں آئے گئی جیسے رب ہمیشہ دندہ جنت پہ جنت ہمیشہ دندہ سبت بیت جناب تو رمضان کے آگیا سے پہل ہی ہم سب کی محبت کو ہم سب کی بیری مچوں کو ہم سب کی بہن بھائیوں کو اس بھولی مجلس کو چلنا تھا بہت مہت ہم اپنے عمل پر نہیں مہت دے مریہ میں اپنے عمل پر براس آئے ہم آر عمل میں اخلاق دے اے اللہ تیری فضل سے بجھ تیری روح چاہتے ہیں تیری فضل سے تیری جند کا سب کرتے ہیں وَطَعْوَ وَطَعْوَ نَبِهِ مِنْلَّا وَطَعْوَ نَبِهِ مِنْلَّا حضروں نے فرمایا تو اسری چیز جس سے تم رمضان المبارک میں زیادہ اللہ سے سوال کرو جہنم کے ساپوں سے بچانے جہنم کے توقعوں سے بچانے جہنم کی گرم بھانی کے جسم بچانے جہنم کی انا بابوں کی جہنم سے بچانے جہاں ہاں کے بھانر اوپر بھی ہوگے انسان کے نیچے بھی ہوگے اور کافر ان ہاں کے باتوں میں ایسے تیار رہے ہوں گے ہوگے کہیں دیکھیں گے کہ پانی ہے وہاں جائے گے تو وہاں ایسا پانی پائیں گے کہ جس کو موں کی قریب لے جائے گے تو چہرہ دھوپ جائے گا اور پیاف کی شدت میں اگر ایک گھوٹ بھی پینے گے تو ان کی ہاتھ پہ نکل جائے گی تیری کناب تچی تو نفا یا جس وقت وہ کناب پانی چاہیے گا ایک گھوٹ بھرے گے فکت تا با ہم تو ان کی ہاتھ دے نکل جائے گی سواغ جو کانی ہو چکی وہ آگ جو اتنی گھائیوں میں اتنی بھرمیوں پر چہنمیوں کو پھیکے گی کہ کہیں آگ کے پاس دیکھ گھو سمجھے گے کہ ان میں سایا ہے جب ان کے پاس جائے گے اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم نے مجھے بھلا دیا گا اب ہمیشہ کہیں تم مجھے دنیا میں بھوڑ چکے تھے میں تم بھوڑ چکا ہوں اب تم ہمیشہ کی لئے کام را جہنم میار آپ مد چک جہنم سے اللہ نہیں پناہ اللہ نے جہنم کی آگ سے بچانا جس میں روضانہ جہنم خود تین سو مرطب اللہ سے اپنے عباب کی کبیت دیکھ کر اس سے پناہ چاہتی مد کہو یہ کہ عباب کمرہ چک کے جنت میں چلے جائے گے جہنم کی آگ سے پناہ اللہ پرزخ کی آگ سے بچانا جہنم کی سختی سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا جہنم نے فرمایا خود مکمل کر دو جس نے روز دار پانی پانی کی لرود پڑی آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ اس وقت اپنی قیلات پانی لیا اس عبادت کرنے والے کو اس نماز پڑھنے والے کو تو ہم نے ایک پانی کا گلاز پڑھا دیا سو میرے نبی کی بات میرے نبی کا یہ خطبہ ہے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ خطبہ ہے جن میں روزہ دار کو رات کے وقت پانی پلائے سکا اللہ من حاضی شر بطن حدی اللہ پاک اسے قیامت کے دن میرے ہاتھ سے خوزے کو سر پر بھائے گا سکا اللہ اللہ اسے پلائے گا کون پلائے گا ہوتے کوسر پر کس کے ہاتھ سے رسول اللہ کے ہاتھ سے اور پھر فرمایا سکا اللہ وآلہ کی عمر کے وغیر میں بھی نہیں پلاؤ گا جس کے بارے میں رب مجھے کہے گا اسے میں پلاؤ گا رب آپ سے راضی ہو جائے تو ہمارے ہاتھ پہ رہے سر اللہ اب تو اس قابل نہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جا کر کوئی بھی دعویٰ کر سکے اس میں اکرم کر دے کہ حضور خود سمانے کہ یہ میرا امت ہماری پہچان اس امت میں اشی کر دے کہ عمر والی پہچان کر دے عثمان والی پہچان کر دے تو فرمایا سکا اللہ میں ہو دی اللہ اسے میرے ہو دے خوصر پر شربت آخر شربت ہم حنی ایسا شربت لا یظم محت یق جل کیامت کے دن ایک پیان پیلوگے پچان سا پان کے ایک دن کے لئے کافی ہو جائے گا کیا پچ جائے گی عرش کا سانہ ہوگا تھندک ملے گی رسول اللہ کے دست اقدر سے جہاں رسول اللہ کو دیکھ رہی ہو اور دست اقدر سے حضور سے حضور کو سر کا پانی ہو فرمایا کہا جائے گا اللہ پانی ہے پھر پانی حتی جنہ حتی جنہ میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ حفر اللہ نے چان دہل رکھی ہے اور مل کر دعا کریں کہ وہ جنہ سب اللہ پانی الحمدللہ حمدللہ حمدللہ سلام و سلام بلسول اللہ و خاتم النبی سید الویدین و آخرین و خاتم النبی حفر اللہ صلی محمد و آداد محمد افضل صلواتک بیعدد معلوماتک و بارک و سلم اللہ اللہ صلی محمد 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 افضل صلواتک بیعدد معلوماتک و بارک و سلم اللہ ہم نے خودبے دوران خواہ مانگی تو قبول فرما دے ہم شکی مقرب فرما دے سب جنہ تفر جگا تا فرما سب جہنم کی عقاب سے بچا قبر کی سختی سے بچا قبر کی اندھیرے سے بچا قبر کی ملک ندیر کی سخت گیری سے بچانا اللہ قبر میں ہماری قبر جنت کا کہہوارہ بنانا ہماری روح مقام جنت کا کہہوارہ بنانا اللہ میرے مالک دنیا سے افضل ہو چکے اللہ رمضان آ رہا ہے تو نفاف کر دے اے اللہ ان کی روح مقام لجی میں جگہ تا فرما دے اے اللہ ان کے لئے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ ہم سب کی بیلی بچوں کی مفرد فرما ہم سب کے بہن بھائیوں کی مفرد فرما اس دنیا سے مرد مورت جو دنیا سے مرنے کے بعد گبر میں بچھونا جنت کا فرما ہم سب کو مرنے کے بعد گبر میں جنت کا فرما اللہ ہماری قبر کو طاحت نگا فرا کر دینا اللہ ہماری قبر کو طاحت نگا فرا کر دینا اللہ مقام لجی میں ہماری روح کو اللہ عشق کا طواف کرنے کی خضیق قطاب فرما رب رب رجل جنا ہم سب کی مقصہ فرما دے رب حاج رمے کرنے کی طواف رسول اللہ میں ہمارے کی شخص قطاب فرما دے آیانے مالے حج میں حج کرنے کی طواف قطاب فرما دے اپنے نیک قبول فرما دے دنیا میں دین کے کام کے نقش چھوڑ جائیں مردے مردے کے بعد گام مردے اور نقش پر ہمارا سواب رکھا جائیں اللہ ہمارے حمال بسط کے اچاری عمر کے ساتھ بدل دے ہمیں پوری امت کا خم حس فرما دے کہ پوری امت جنت میں جانے والی مرد جائے